اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بات کریں گے پورتگال کے ڈی سیمن ویزا کی اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ نے اپلیکیشن فارم کیسے فیل کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں اور کون لوگ اس کے لیے لیجیے والا ہے تو ویڈیو تفصیل سے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں کارنڈی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضبع دیں امیگریشن سے ریلیٹیڈ ویزا سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے اس سے متعلق ویڈیوز چینل پر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آئی ڈی ہے اقبال محسن 666 اور ٹک ٹاک پر بھی آئی ڈی ہے امیگریشن اینڈ ٹریول کے نام سے امیگریشن اینڈ ٹریول 1 تو سب سے پہلے ہم ریکوائرمنٹس پر بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹ میں جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ڈی سیمن اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کو دو پاسپورٹ سائیڈ پکچرز چاہیے ہیں آپ کا پاسپورٹ منیم ایک سال ویلیڈ ہونا چاہیے ہیں کیونکہ اپارمنٹ کا درمیان میں ٹائم آ جاتا ہے تو میں یہی کہوں گا منیم ایک سال ویلیڈ ہونا چاہیے ہیں اس سے زیادہ ہو تو وہ بہتر ہے اس کے بعد آپ کو پروف آف انکم دینا پڑے گا پروف آف انکم میں آپ کی انکم 8,460 یورو سالانہ ہے یہ منتلی تقریباً 700 کچھ یورو بنتی ہے اس کے بعد اگر آپ اپنی فیملی سال لے کے آنا چاہتے ہیں اس ویزا پہ تو اگر آپ کی صرف وائف ہیں تو اس کے لئے 4,260 یورو اس میں ایڈ ہو جائیں گے اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو اس کے لئے 2,530 یورو ہے پر بچے کے حساب سے تو ایسے ہی اگر آپ کی زیادہ بچے ہیں تو وہ ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے اور ایسے آپ کو انکم زیادہ شکر نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ کو پروف آف اکاموڈیشن چاہیے ہیں پروف آف اکاموڈیشن آپ پورتگال میں اگر آپ کو کوئی جاننے والا ہے تو اس کے طرح کئی سے بھی آپ رینٹل اگریمنٹ لے سکتے ہیں ایک سال کے لئے رینٹل اگریمنٹ مینیمم ایک سال کا ہونا چاہیے ہے اس کے بعد آپ کو اپنا کریکٹر سیٹیف کے چاہیے کریمل ریکارڈ یہ آپ جو اپنا لوکل پولیس ٹیشن ہے وہاں سے یا جو ڈی پیو آفیسز ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے ہیلتھ انشورنس کمپریہنسیو ہونی چاہیے اور یہ پوریش انجین ایریا کے لئے ویلیڈ ہونی چاہیے ہے پلاس اس کا جو کور ہے منیمم وہ تھرٹی تھازن یورز ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے کور لیٹر لکھنا ہے کور لیٹر میں آپ نے اپنا سارا اپنی ڈیٹیل منشن کرنی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کا پورتگال جاننے کا وہاں مو ہونے کا پرپس کیا ہے وہاں پہ آپ نے جہاں پہ رہنا ہے اکاموڈیشن کا بھی ساتھ آپ نے لکھنا ہے کہ میں وہاں رہ رہا ہوں اور ساتھ آپ یہ بھی منشن کر دیں اس میں کہ اس کے بعد یہ جتنے بھی آپ کو میں نے ڈاکومنٹس بتائی ہیں یہ آپ نے پہلے پورچگیز میں ٹرانسلیٹ کروانے ہیں آپ نے گوگل پہ لکھ کے اسلام آباد میں سرچ کر لینا اسلام آباد میں موجود ہیں اگر آپ دوبائی میں رہ رہے ہیں سعودی ارابیہ میں کسی بھی کنٹری میں آپ گوگل پہ لکھ کے وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ پورچگیزم بیسی کے جو ٹرانسلیٹر ہیں آثینٹک ہیں جو وہ یہاں پہ آپ کے کنٹری میں کس جگہ پہ موجود ہیں آپ وہاں جا کے ان سے ٹرانسلیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ایم آر سی ایف آر سی یہ دو چیزیں بھی آپ نے ساتھ ایڈ کرنی ہے اگر آپ شادی شد ہیں تو ایم آر سی بھی چاہیے ہیں اس کے جو مین ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کی جو فائنانشل سیٹویشن ہے اس ویزا پہ ساب سے زیادہ ہے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور جن لوگوں کی پیسیو انکم ہوتی ہے ریٹائرڈ لوگ ہیں جو وہ اپنی ریٹائرمنٹ آماؤنٹ شوہ کر سکتے ہیں اور جو پیسیو انکم والے لوگ ہیں وہ اپنی منتلی انکم شوہ کر سکتے ہیں کہ آپ جیسے اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے اس کا آپ کو رینٹ آرہ ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً آٹھ ہزار چار سو ساٹھ یورو آپ کے منیمم بننے چاہیے ہیں لیکن میں آپ کو پریفر کروں گا دس ہزار یورو تاکہ آپ کا اس میں ہونا چاہیے ہیں اس کے بعد آپ نے آن لائن پورتگال میں نیف نمبر اس کے لئے اپلائی کرنا ہے جسے ٹیکس نمبر کہا جاتا ہے یہ آپ آن لائن بورڈر ایپ ایک ویب سائٹ اس کے درو آپ اپلائی کر سکتے ہیں بی او آر ڈی آر یہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کرنا ہے وہ بھی آپ اسی کے درو کر سکتے ہیں اور آپ نے اس میں سات آزار یورو ڈیپازٹ کرنے ہے جو آپ کا پاکستان کا اکاؤنٹ ہے آپ وہاں سے اس میں ٹرانسفر کر دیں اس سے آپ کا کیس بہت زیادہ سٹرانگ ہو جائے گا اکاموڈیشن کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اکاموڈیشن آپ نے کیسے حاصل کرنی ہے اور باقی وہی جو ریکوارمس میں آپ کو پہلے بتا اتنے ہیں تو ان کے لیے میں اتنا کہوں گا جو لوگ فری لانسرز ہیں فری لانسرز اس کٹیگری میں آ سکتے ہیں باقی جو سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ابھی سٹڈی چھوڑی ہے یا چھوٹا موٹا کوئی بزنس سٹرارٹ کیا ہے اس پہ تو اس ویزا پہ آپ کے چانسز ذرا کام ہوتے ہیں تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو پریفر نہیں کرتا کہ جو انڈر ٹونٹی فائی ہیں وہ ڈی سیون ویزا پہ آئے باقی جو لوگ دوبیج میں موجود ہیں وہاں پہ جن لوگوں کا بزنس اسٹیبلش ہے ان کے چانسز تقریباً ہنڈر پرسن ہیں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے بھی تقریباً سیونٹی ایٹی پرسن چانسز ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ریٹائرڈ ہیں اور ان کی انکم جو ہے وہ پوری ہے انکم کی جو ریکوارمنٹ ہے تو ان کے ویزا چانسز ہنڈر پرسن ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ریپلائے کر دوں گا اور خاص طور پر جو لوگ دبائی میں موجود ہیں ان کو میں پریفر کروں گا کہ وہ اس ویزا پر ٹرائی کریں ان کے چانسز بہت زیدہ ہیں فیل وقت اتنا شکریہ اللہ حافظ